سلام علیکم ایسے ویڈیو میں ہمارے پاس ہم رابن کے سیکنس پر ہی جا رہے ہیں رابن میں جو بلڈ کا جو ریپٹر ہے نا ہیمٹوپویٹک لیمفویڈ سسٹم کا جو ریپٹر ہے اس کے اقارڈنگ لی جو نون ہوجکن لیمفورما تو اس میں ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے پیویس ویڈیو میں ہم نے ایلل کر لیتا ہے ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیکیمیا اب اس ویڈیو میں ہم لوگ کر لیں گے اب ٹھیک ہے México ہیں جب سب SLL بھی کہتے ہیں SLL مطلب جا ہے SLL مطلب small lymphocytic leukemia اب میں بتاؤ خاص بھاس کیا ہے ؟ ٹھیک ہے Chronic To Name directs دیکھو اب جو protractAminicial lymphocyticsBeat بلومفوسائیڈ پہنچہ ہوتا ہے تی لمفوسائیڈ پہنچہ ہوتا ہے وہ نارمل سلز ایک پراؤپری کیچکے سلز ایک ایک پوری لائکی بھی سلز ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ سلز ایک سلز ہے لیکن جب ہماری پاس سلز ہوتا ہے تو کچھ ٹیم بعد ان کا فنکشن ختم ہو جاتا ہے مطلب ایک سل بنتا ہے تو اس کو ڈائے بھی کرنا ہوتا ہے یہ تو نہیں ہوتا پوری زندگی ایک سلز نے گزار نی ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے وہ tribes مر نہیں رہے ہوتے ہیں ان کے اببato ترانے کوپروسی نہیں ہو رہی ہوتی ہے اب Books کے Government میں اببجائی ہے کہ اناجوں کے لئے ہوگی حسنانی اس ایت مطمئنہ کی اور مخیر کی قامت طرح کی اسید نے اببالبابی صانت دیں اب celebrate تبدیل رو بعد ، اب آپ نے اپنے کا رسد کر سکتے ہیں جانب کہ جس سے بڑا کرتے ہیں اگر وہ بالے کر سپ بڑیوٹ جائے ہیں سمیتے ہیں کہ سل کی ڈالی نہیں ہوتیی پروسز اور غیرہ نہیں گئی لیکن اپنے پر دیدمی آخرانڈ پر لینفویٹ سلس میں مروں گے لوکیمیا ہے تو لوکیمیا ہے لوکیمیا ہے لوکیمیا ہے تو بلڈی بلڈی بلڈ پر رائیں گے تو اس کی ویسے کیا ہوگا کہ ان کے لئے خوری نفو سرک چلا لیمک سرکیوخ ہے سای ایسا ہمارے پاس ہاں نے اس پاس کہنے با کہ سل بہت اور اینجا پاس اینجا اور ایسا کہتا ہے یہ بی بیموجز قیل و ریب پیوخ اچیج لیمک سرکب ہے وہ ایک اینجا ہے جو آپ سرکتا ہے اور جب اس نے فور لیمک سرکتا ہے اور جب اسے نیزیں petا درستان اور حدن کبیل کے سرکتا ہے اور جیسے ممکان سےیسے ترہی ورنمکان سےید دی small lymphocytic leukemia now we're gonna have this is the most common type in adult okay یہ جو ہے سب سے زیادہ common جو cancer ہے blood cancer adult میں جو ہے وہ ہمارے پر chronic lymphocytic leukemia اچھا اب ہمارے پر اس کی پیتو جنیسز میں آتے ہیں پیتو جنیسز تو بہت زیادہ ایزی ہے دیکھو اپپٹوسیز جو پرو اپپٹوٹک پروٹینز ہوتے ہیں جو اپپٹوسیز کرواتے ہیں ان کا level جو بی سی آر ہوتا ہے بی سی آر کا جو جین ہوتا ہے اس کی موٹیشن ہو جاتی ہے جب بی سی آر جین کی موٹیشن ہو جائے گا تو بی سی آر نہیں بنے گا بی سی آر نہیں بنے گا اپپٹوسیز نہیں ہوگی اس کے علاوہ جو انٹی اپپٹوٹک پروٹینز ہوتی ہیں جیسے کہ بی سی آر ایکس ہوتے ہیں بی سی آر ڈو وغیرہ ہوتا ہے اس کا level زیادہ ہو جاتا ہے میلی بی سیل ٹو کا لیول زیادہ ہو جاتا ہے جب انٹی اپپٹوڑک پروٹینز کا لیول زیادہ ہو جائے گا تو ایٹی ملٹی اپپٹوز نہیں ہوگی اس کے علاوہ تین پوائنٹس ہوگئے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے اس کی ڈسٹ ریگولیشن ہو جاتی ہے اویسلی جب ایمیون سسٹم کی ڈسٹ ریگولیشن ہو جائے گی تو کیا ہوگا کہ ہمارے پاس انٹی بوڈیس بھی کم ہو جائیں گی ایمیون سسٹم بھی اپنا کام نہیں کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا ہائپو گیما گلوگولینیمیا ہائپو گیما گلوگولینیمیا میں انٹی بوڈیس کم ہو جاتی ہیں ایمیونٹی پروپر کام نہیں کرتی اب مورفولیجی پہ آتے ہیں مورفولیجی جو ہے نا اس کی گرونک لیمفوسیٹک لکیمیا کی امپورٹنٹ ہے اس میں کیا ہوتے اتما کوئی خاص نہیں ہے دیکھو ایک جو اس میں ڈیفرن ٹائپ آف سیلز نظر آ رہے ہوتے ہیں ملین فوائٹ فولیکلز میں ٹھیک ہے فرسٹ ٹائپ آف سیلز ایسے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے بیزو فیلک سیلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا نیوکلیس جو ہوتا ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیس اس پر میں نے دکھا ہے نیوکلیس کافی بڑا ہے راؤنڈ ہے دارک انڈ ہے ٹھیک ہے سیٹوپلازم جو ہے وہ سکینٹی ہے ٹھیک ہے یہ سیلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ سیلز ہوتے ہیں جو اس کو ہم کہتے ہیں پرویفریٹنگ سنٹر اب یہ سیلز ہوں گے یہ کلونز بھی بنائیں گے پرویفریشنز وغیرہ بھی ہوں گی تو اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس ہوں گے باٹ آٹک ایکٹویٹی بھی ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ جو سلز ہوتے ہیں یہ فریجائل ہوتے ہیں نفوائیڈ فولیکل میں سلز ہوں گے فریجائل ہوتے ہیں کچھ سلز پھڑ بھی جائیں گے جب پھٹیں گے تو ان میں سے جو سلز کا کانٹرٹ ہوگا بی سلز کا تی سلز کا کانٹرٹ وہ باہر آئے گا تو آپ کو ایک سمجھ اپیرنس دے گا سمجھ مطلب پھیلے ہوئی اپیرنس دے گا آپ کوئی بھی آپ کوئی انک لگاتے ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس پرویفریریٹنگ سلز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس پرویفریریٹنگ سلز ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ امیرو فیرو ٹائپنگ کرو گے تو ہم اس میں ڈیفرنٹ مارکرز نے رہا آتے ہیں ملی اس میں جو مارکر ہے نا ایک ہے سی ڈی ٹوینٹی اور ایک سی ڈی ٹوینٹی اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کیونکہ ایم سی کیوز و خیرہ میں آتا ہے اس کے ساتھ مکس نہیں کرنا اس کے علاوہ جنیٹک فیچرز میں آپ دیکھو گے تو آپ کو جو بی سی آر ہوتا ہے نا بی سی آر جین کی مینلی میٹیشن ہوتی ہے جو میں پریویسلی کہہ بھی چک ہوں ٹھیک ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کرتے ہو جو خراب ہے اسی کو ٹھیک کرنا ہے نا ٹریٹمنٹ میں آپ کیا کرتے ہو جو بی سی لٹو ہے نا جو انٹی اپپروٹوٹک پروٹین ہے اس کا لیول کم کر دیتے ہو اس کے علاوہ جنیٹ بی سی آر میں میٹیشن سی اس کو آپ ریڈیوز کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ اگر باہر سے بی سی آر دے بھی رہے ہو تو وہ کام کر رہے ہیں اپروپروسز زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے علاوہ کلینکل فائنڈنگز میں دیکھو نا تو آپ کو فیٹیگ نظر آتا ہے جو موسٹ کامن ہوتے ہیں لیمفیڈنو پیٹی ہوتی ہوتی ہے انٹرومیںش ایش ہوتی ہیں ہمولیٹک کہ نیمیہ یا ترمبو سائٹو پینیار بھی ہوتی ہے اور ہمارے پاس پڑی سیلی سے ہوتی ہے کیونکہ ہمارے پاس پڑی سلز ربیسیز میگا کریورش آئیلزز پڑی سلزی بھی نہیں بندتے تو ان کی وجہیں ہمولیٹک نیمیہ وغیرہ تو تمیم آرمودیس پڑی سیلیو ہوتا ہے اللہ موجودی اللہ موجودی بھی ٹھیک ہے دا دا کلان